بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج شیئر کرنے جارہی ہوں چکن فرائی کی رسپی فرائی چکن تو آپ نے پہلے کافی دفعہ بنایا ہوگا لیکن اس طرح کا آپ نے کبھی نہیں بنایا ہوگا اتنا کرسپی مسالے دار اور اندر سے اتنا ڈلیشیس آج انشاءاللہ اپنی رسپی میں آپ کو یہ چکن سٹیپ با سٹیپ بنانا سکھاؤں گی یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس پر میں نے ایک کپ دہیں جس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دہیں کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹنا تاکہ جو پھٹکڑیاں وغیرہ وہ نہ بنیں کیونکہ پھٹکڑیاں وغیرہ رہیں گی نا تو وہ ہماری رسپی کے لکو خراب کریں گی دہیں ڈالنے کے بعد کچھ اہم سوسیز ہے جن میں ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کٹی ہوئی مرچ ایک چمچ نمک ہاف چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاودر اور ایک چمچ تکا مسالہ ہلانا ہے تاکہ ہمارے مسالے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں دو سے تین میرٹ اس کو لگاتار ہلاتے رہیں یہ دیکھیں یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد لیمن جن کو میں نے اچھے طریقے سے نچوڑ کے رکھ لیا تھا وہ ایٹ کر دی ہیں میں نے اب آپ نے دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے اسی کی فرمائش کی تھی کہ ہمیں کوئی آسان سی ریسپی بتائیں فرائی چکن کی تو میری آج کی ویڈیو سپیشٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اس ویڈیو کی ہیلٹ سے کسی بھی وقت اس چکن کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے کچھ سٹک لیا ہے جن کو ہم اپنی روزمارہ کی لائف میں لیکپیس بولتے ہیں ان پر میں نے اچھے طریقے سے کٹ لگا لیے کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو مسالہ ہوگا وہ اندر تک جو ہے وہ چلا جائے گا آپ نے بھی جو یہ ڈرم سٹکس ہے ان کو ایسے ہی ایڈنے ہی کرنا آپ نے اپنی تمام سٹکس پہ پہلے کٹ لگانے ہے پھر ان کو آپ نے ایک ایک کر کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں ذرا سٹکس پہ آپ نے جو ہے نارمل سائز کے کٹ لگانے اور ان کو اچھے طریقے سے اس مسالے میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں تمام ڈرم سٹک دالنے کے بعد اب میں نے یہاں پر ایک بول لیا ہے اور ان سٹکس کو میں ایک الگ بول میں نکال لوں گی تاکہ اس کو ہمسانی سے بعد میں روم ٹمپریچر پہ رکھ سکے یہ دیکھیں جی ایک ایک کر کے آپ نے ان سٹکس کو نکال لینا ہے اور جو باقی کا بچہ ہوا مسالہ ہوگا وہ آپ نے زیادہ نہیں کرنا وہ بھی آپ نے اس پہ ڈال دینا ہے اس طرح سے جو ہماری میرینیشن ہوگی وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ نے یہ سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اب یہاں پر جیسے ہی ہم نے ایک الگ بول میں یہ نکال لیا ہے اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ ڈکھیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک پیارے سی پین میں میں نے کوکنگ آئل ڈال کے اس کو گھرم کرنے کے لیے ڈک دیا تھا جیسے ہی اور گھرم ہو گیا اب میں جو اپنی سٹکس ہیں وہ اس میں ایک ایک کر کے ڈالوں گی آپ نے ایک دم سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ایک ایک کر کے آپ نے ان تمام سٹکس کو ڈالتی جانا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا اوپر سے جو چکن ہوگا وہ ہمارا جل جائے گا اور اندر سے جو چکن ہے ہمارا وہ کچھا رہ جائے گا اس لئے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پکانے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ہمارا جو چکن ہے وہ سیونٹی پرسنٹ فائے ہو چکے آپ نے تقریباً جو ہے دس سے بارہ منٹ اس کو فائے کرنا لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس طرح جو چکن ہے ہمارا اندر تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو فائے چکن ہے وہ کیسا بنے دوستو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نیو اینڈ امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ